آج شروع میں اپنے مہترم ویورز کو یہ بتاتا چلو کہ پچھلے وی لاغ جو ہے وہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے تو گزارش ہے کہ اس کو لازمی دیکھنا ہے میں نے بڑی میند سے وہ وی لاغ بنایا تھا اور وی لاغ جو ہے وہ عمران خان پہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم نے کالجز کے مختلف سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا اس پہ بات کر لیتے ہیں جو سب سے خاص بات کی ڈی جی آئی سائے نے انہوں نے کہا سٹوڈنٹس کو کہ عمران خان نے اس ملک کے سیاسی کلچر کو تباہ کر دیا ہے یہ علیدہ بات ہے کہ جب بھی عمران خان کا نام آتا تو پورا ہال وہ تعلیوں سے گونج اٹھتا تو ڈی جی صاحب نے فرمایا میں جان کی امان پاتے ہوئے جو ہے وہ ایک سوال رکھنے چاہتا تھا ڈی جی صاحب کے سامنے کہ پاکستان کا ویسے سر سیاسی کلچر تھا کیا یعنی نواز شریف پھر ڈیل پھر بینظیر پھر ڈیل پھر نواز شریف پھر ڈیل اور پھر جو ہے نا وہ یہ گوروں کے کتے نہلاتے تھے یہ جو ہے وہ نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے یہ زیاہ کا اصل بیٹا ہے اور آپ تو ویسے بھی انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں آپ کو ننگے فوٹو بھی یاد ہوں گے نصرت بھٹو کے اور بینظیر بھٹو کے وہ لازمی آپ کو یاد ہوں گے جو نواز شریف نے بینظیر کے خلاف پھینکوائے تھے تو کیا جو ہے نا ویسے میں جس طرح کہا کے اپنی معلومات کیلئے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی کلچر ویسے ہے کیا جو عمران خان نے تباہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ سیاستدان آ کر ہمارے گوڑے اور گٹے پکڑتے ہیں جس وجہ سے ہم مداخلت کرتے ہیں اور ہم مارشل لول لگاتے ہیں تو یہ بھی سر ارز کرنی تھی کہ آپ تو ظاہر ہے بہت جونئر ہیں ہم نے تو کافی کتابیں پڑھی ہیں شعب نامہ وغیرہ تو عیوب خان کے کس نے گٹے پکڑے تھے کہ وہ آ کر جو ہے نا وہ مارشل لول لگائے اور پھر اس کے بعد اب یہ یوب خان سیٹ پہ تھے کہ وہ یایہ خان نے شروع کر دیا تھا کام کہ اس کے بعد میں صدر بنوں گا اور سالوں پہلے اس نے جرنل رانی کی باہوں میں لیٹے ہوئے بتا دیا تھا کہ یوب کے بعد میں صدر بنوں گا اس کے کس نے گورے گٹے پکڑے تھے یایہ کے زیاہ صاحب کی کس نے گورے گٹے پکڑے تھے اور اس کے علاوہ پھر مشرف صاحب ٹھیک ہے ان کو ڈسمس کرنے کا طریقہ کار غلط تھا لیکن کس نے ان کو کہا تھا کہ وہ آ کر مارشل لول لگا دیں تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ جرنل صاحب سے بھی کیونکہ پہلی دفعہ اور دوسرے جرنل صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ جو کچھ جو ہے وہ دو سال سے ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں جرنل صاحب نے لبکو شاید نہیں کی کہ بندے جو ہے نا وہ گھار آتے ہوئے غیب ہو جاتے ہیں بندوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا یہ میں بات اس لیے کہا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی ساب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہے ان سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ لوگ غیب ہو جاتے ہیں پھر کامران شاید کے پروگرام میں آ جاتے ہیں لوگ غیب ہو جاتے ہیں اور منی فاروق کے پروگرام میں آ جاتے ہیں لوگ غیب ہو جاتے ہیں اور اچانک استقام پارٹی کے جو ہے نا وہ دفتر سے برامت ہو جاتے ہیں دوسرا سر آپ سے دست بستہ گزارش کرنی تھی کہ پاکستان کے تقریباً سب سے بڑے صحافی کو کینیا میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور اس پرائن انٹیلیجنس ایجنسی کے کان پہ جھو تک نہ رہیں گی یعنی اس کے سینے میں دل نہیں تھا کہ جا کر تحقیقات کرتے اور پتہ کرتے اور گھسیٹ کر جو ہے نا یا تو قاتلوں کو ادھر ٹھوکتے یا گھسیٹ کر پاکستان لے کر آتے اور ارشد کے بڑے بھائی نے آپ کے لیے شہادت دی تھی فوج کے لیے ارشد کا باپ جو ہے وہ فوج میں تھا تو یہ سر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ جو لوگوں کی بوڑی موہوں کو ریپ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کا ریپ کر دیں گے پولیس میں اتنی جنت سر کہاں سے آ گئی کہ پولیس جو ہے نا وہ لوگوں کے کاروبار بان کر رہی ہے لوگ لوگوں کی موہوں کے دبٹوں پر ہاتھ ڈال رہی ہے اور پولیس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور وہ بھی ایک پارٹی کا عمران خان کا جو سیاسی کلچر ہے نا آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس کو پناہ لیں اگر آپ اس پہ عمل کروائیں یا کریں تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کیا کہتا ہے عمران خان کہتا ہے رول آف لو کہ ہر کوئی قانون کی نظر میں برابر ہو یہ آپ چاہتے نہیں ہیں یعنی وہ عمران خان پہ جو قاتل آنا حملہ ہوا تھا اس کا کیا بنا وہ جو بندہ پکڑا گیا تھا اس کا کیا بنا عمران خان ایف آئی آر کرانا چاہتا تھا اس کا کیا بنا عمران خان پہ گولیاں چلانے والوں کا کیا بنا یہ اتنی پرائیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو کیا بنا اس کا تو یہ بھی سر بتایا نا چلے ٹھیک ہے آپ عمران خان کے نیریٹیو کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کالجز میں گئے ہیں اچھی بات ہے طلبہ اور طلبات سے آپ نے سوال لیا ہے ان کے جواب دیا ہے لیکن بہت سارے سوال ہیں سر جو انانسرڈ ہیں جن کا جواب دیا جانا جو ہے وہ باقی ہے اور عمران خان کا تو قصور جو ہے وہ یہی ہے عمران خان کہتا ہے کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ایک چھوٹا سا طبقہ آزاد ہوا جنہوں نے گوروں سے تربیت لی تھی وہی آزاد ہوا اور انہوں نے اپنی وہی جو ہے وہ عادتیں بارقرار رکھی وہ اپنی عادتوں سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے ان کو بھی عام پاکستانیوں کو بھی جو ہے نا وہ بلیڈی سویلین سمجھا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو جنرل ڈائرک نے کیا تھا جو گورے کرتے تھے وہی سلوک کیا گیا سر اور تو کوئی فرق نہیں آیا تو بہرحال بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے تھا لیکن یہ ایک تاریخ ہے تاریخ وہ کسی کی رشتے دار نہیں ہے تاریخ ایک جگہ پہ لکھی جا رہی ہوتی ہے اور پھر تاریخ سارا کچھ کھول کے بیان کر دیتی ہے کہ کون کتنا دودھ کا دھلا ہوا تھا یہ تاریخ بتا دیتی ہے تو بہرحال ہمارا سیاسی کلچر یہ چھانگا مانگا تھا ہمارا جو سیاسی کلچر تھا وہ گھوڑوں کی خرید و فروگ تھی ہور سٹیڈنگ یہ اسی ملک سے نکلا یہ ہمارا جو سیاسی کلچر تھا وہ سندھوس تھا ایک بہترین چلتی حکومت کو کس نے کہا تھا باجوا کو کہ وہ گرا ہے کس نے گوڑے اور گٹے پکڑے تھے وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ سارا کوئی ٹھیک چل رہا ہے لیکن بہرحال آپ ڈارڈے ہیں ساری زبان چاکرین کہ ڈارڈے ہیں بننے دنگے ہونے ہیں تو آپ جو کہیں اور جو ہے نا وہ رچ مین سیز آلویز ہنی مائی لٹل سنی آپ جو کہیں آپ کا جو حسن کرشمہ ساز کرے تو اگلی بات پہ جاتے ہیں کہ اگر آپ کا جہاز ہو آپ عرب پتی ہوں لیکن جب آپ کسی کے کتے ہوں جب آپ کے گلے کا پٹا اس کی سنگلی کسی کے ہاتھ میں ہو تو پھر بندہ جھانگیر ترین والا کام کرتا ہے جھانگیر ترین نے عمران خان کی ذاتی زندگی پر وہ ٹویٹ کیا ہے جو یہاں پر پڑا نہیں جا سکتا لیکن میں نے آپ کو پاکستان کی سیاست کی ستم زریفی بتائی ہے کہ یہ شخص یہ پاکستان کے میرا خیال ہے کہ نمبر ون امیر آدمی ہے کیا جہاز کیا گاڑیاں ملتان سلطان اس کے لئے فاطمہ فرٹیلائزر پتنی شوگر ملوں کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ہے کتا کسی کا یعنی پھر آگے جو ہے نا مال بنانے کے لیے کہ الیکشن جیتوں حکومت میں جاؤں لہذا مالکوں نے وہ سنگلی ہلائی اور اس نے بھونک مار دی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ عرب پتی ہیں آپ کا جہاز ہے آپ کے پاس پرادوز ہیں نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا بعد منوں نے بڑی جو ہے نا وہ اس کی تعویلیں کی ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن میں نے کہا ہے کہ یہ دلے قسم کے لوگ یہ دلال قسم کے لوگ یہ بروکر قسم کے لوگ یہ کاروبار کے لیے پیسوں کے لیے ان کو عزت سے کیا غیرت سے کیا حالانکہ آج تک اس بندے نے بڑا اپنے آپ کو روادار ثابت کیا عمران خان کے خلاف بات نہیں کی عمران خان کے لیے اس کی اوقات کیا ہے اب دیکھیں گے نا اگر فیر الیکشن ہوتا ہے تو اپنی سیڈ بھی جیت کے دکھائے جہانگیر ترین وہ تو عمران خان تھا ورنہ اس کو چینی چور کو کون جانتا ہے اس بروکر کو یہ دلال کو تو بہرحال میں نے اپنے ویورز کو بتایا تھا کہ اس بات کا خیال رکھیں آپ کے جہاز ہوں آپ کے پاس گاڑیاں ہوں آپ کی ملے ہوں لیکن اگر آپ کسی کے جب کتے بن جائیں گے بولی بن جائیں گے ٹونی بن جائیں گے تو وہ آپ کی زنجیر ہلائے گا تو پھر آپ کو وہی اسی طرح بھونک نہ پڑے گا جس طرح جہانگیر ترین بھونکہ ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس میں الیکشن میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے اور ایم پی اوز دھڑا دھڑ جاری کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے ووٹرز کو کنفیوز کرنا اس کا مقصد کیا ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ڈرانا میں اس لیے بار بار کہتا ہوں ابھی اسی وی لاغ میں بتایا کہ یقین کریں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ آزاد ہوا تھا اور ان کے راستے میں رکاوٹ تھے قائد آزم لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ پندت جواہرلال نیرو پندرہ سال زندہ رہے لیکن قائد آزم ایک سال پتنی زندہ رہے یا زندہ رہنے دیا گیا یہ آپ شعب ناموں میں پڑھ لیں برحال اس کے بعد پھر یہ شکارگاہ بن گئی اس کے بعد یہ ایسی شکارگاہ بنی اور ایک نیکسز قائم ہوا یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیول بیوروکریسی اور اس کے علاوہ پولیس اس کے علاوہ جاگیردار اس کے علاوہ وڈیرے اور سرمایہ کار پھر انہوں نے کلپ بنا لیا یہ ملک نہیں رہا یہ کلپ بن گیا نینوں نے اس کو آزاد کرانے میں کوئی حصہ ڈالا تھا نین کی کوئی محنت تھی ان کے ہاتھ بالکل ایک بنا بنایا کیک آ گیا پھر انہوں نے کیک کو نوچا کسی نے مو پہ ملا کسی نے داڑی پہ ملا کسی نے مو چھو پہ ملا اور اسی جھینہ جھپٹی میں انہوں نے انیس سو اکتر میں قید آزم کے پاکستان کا قتل کر دیا یہ ابھی جتنے بھی کہ پاکستان نور ہے اور کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے ٹوٹ ہے جی پہلے انیس سو اکتر میں ٹوٹ ہے یہ نور شور فراڈ ہے یہ انہوں نے اپنے ساتھ مولوی ہاں وہ میں نیکسز میں مولوی بھول گیا تھا ملہم بھی ان کے ساتھ ہیں یعنی ملہم بھی ان کے ساتھ ہیں جن کو بوقت ضرورت یہ نکالتے ہیں مدرسوں سے مسجدوں سے اور پھر جو ہے نا ان کو عوام پر جو سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پوری دنیا میں جب الیکشن میں دس پندرہ دن رہ گئے ہوں تو ہر طرف ہنگامہ شور شرابہ لوگوں کا کاروبار ٹینٹوں والے کا ساؤنڈ سسٹم والوں کا گیدرنگ اور الیکشن آفیسز یہ انوکھی بستی ہے دنیا کی جہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے کال وہ ہمٹی ڈمٹی کی لاہور کی گلیوں میں ریلی تھی تو وہاں پر ایک پولیس افسر کو ایک صحافی نے پوچھا پولیس افسر سے کہ سر آپ نے ایک سو چوالیس جو اینا دفعہ لگا دی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں یہ ایک جماعت کے لیے ہے اگر اس جماعت نے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاورزی کی تو پھر ہم ان کو نہیں چوڑیں گے اور یہ بھی آپ کو بتا چکوں کہ کہاں کی آزادی یہ دونوں چیزیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں دفعہ ایک سو چوالیس بھی اور ایم پیو بھی اس وقت ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ہندووں اور سکھوں کے درمیان یا گوروں کے درمیان یعنی وہ کوئی بھی فساد جو ہے کھڑا ہو سکتا تھا تو اس وقت وان فورٹی فور بھی تھی اور ایم پیو بھی تھا کہ جی بس بغیر بتایا کہ جی یہ بندہ جنوس کر سکتا ہے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کو پکڑ لیتے اور بغیر کسی وجہ سے بند کر دیتے تو آپ میرے موترنگ ویوز بتائیں کہ یہ آزاد ہوا ہے ملک وہی دفعہ ایک سو چوالیس وہی جو ہے نا وہ ایم پیو ہاں پہلے یہ تھا کہ لارڈ مون بیٹن تھا یا لارڈ کرزن تھا اور اب موسی نکوی ہے یا کاکڑ ہے یا کوئی گمنام ہے نامعلوم ہے یعنی وہ ہی کون سا فرق ہے عام بندہ کہاں پہ آزاد ہوا ہے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے والے ویلوگ کو لازمی دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں ورنہ کومنٹس کریں دوسرے اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے این مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ